ویمنز تی ٹوینڈی ورلڈ کپ میں کپتان بسمہ معروف کی زیر قیادت قومی کرکٹ ٹیم ایک مرتبہ پھر مایوس کنکار کردگی کے بعد پہلے ہی راؤن میں ٹورنمنٹ سے باہر ہو گئی انگلینڈ کی ٹیم نے گروپ منحلے کے آخری میچ میں پاکستان کو ایک سو چودہ رنز کے بڑے مارجن سے ہرا کر گھر واپسی کا ٹکٹ تھما دیا یہ پہلا موقع نہیں جب خواتین کرکٹ ٹیم نے بسمہ معروف کی کپتانی میں ورلڈ کپ میں مایوس کنکار کردگی دکھائی ہو گزشتہ ورلڈ کپ میں بھی وہ پیدر پی شکستوں کے بعد ایونٹ کے اپتدائی راؤن میں ہی ٹورنمنٹ سے آؤٹ ہو گئی تھی تاہم اس کے باوجود پی سی بی کے کان پر جو تک نہ رینگی جس کا نتیجہ ایک مرتبہ پھر شرم ناکھار کی صورت میں سامنے آیا ورلڈ کپ میں ایک قومی ٹیم صرف آئیلنڈ کے خلاف ہی کامیابی حاصل کر پائی جبکہ اسے بھارت ویسٹنڈیز اور انگلینڈ کے ہاتھوں شکست کا سامنہ کرنا پڑا جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں کھیلے گئے ماچ میں انگلینڈ نے ٹاوس جیت کر پہلے بیٹنگ کی اور مقررہ آورز میں پانچ وکٹ پر دو سو تیرہ رنز بنائے انگلینڈ کی جانب سے نیٹ برن نے امدہ کھیلتے ہوئے ناکابلے شکست اکاسی رنز بنائے ان کی اننگز میں ایک چھکا اور بارہ چوکے شامل تھے اوپنر ڈینی ویٹ نے انسٹھ رنز سکور کیے ایمی جونز نے سنتالیس رنز جوڑے پاکستان کی جانب سے فاطمہ سنہ نے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ پاکستانی آل راؤنڈر نیدہ ڈار نے ایک وکٹ لے کر ومنز ٹی ٹوینٹی میں سب سے زیادہ شکار کرنے کا عزاز حاصل کر لیا دو سو چودہ رنز کے حدف کے تاقب میں پاکستانی بیٹرز بری طرح ناکام رہی اور نو وکٹ پر صرف نینانوے رنز بنا سکیں نمی نمبر پر کھیلنے والی طوبہ حسن نے سب سے زیادہ اٹھائیس رنز بنائے ناکام کپتان بسمہ معروف اور عائشہ نصیم انفٹ ہونے کے باعث اہم ترین میچ نہ کھیل سکیں جس کے باعث ندہ ڈار نے کپتانی کے فرائض انجام دیئے خواتین ٹیم کی مایوس کن کر کردگی کے بعد قیادت سمیت بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا امکان ہے